اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ کا یہ طریقہ تھا جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پر خرص تھا کیا خرص اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے ہیں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے ہیں اللہ رسول اللہ ہم اس کا خرص دے دیتے ہیں اگر زمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے کوئی زمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا رسمی طور سے انتخال ہو گیا گھر میں کسی کا بھائی کا بہن کا والد کا والدہ کا رشدار کا کسی کا بھی تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں لے لینا آ کے بس ہم سے معاملہ ختم اب اس کے دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی والد نے لیا آتا ہے کوئی بانڈ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے اب کل نہیں بولے آپ نے جانتا آپ کہاں آتے ہیں اب اببہ تو مر گئے چلے گئے اب جب آپ نے نے لیا جانتا آپ چھوڑ دو ختم رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو حدیث میں کہیں بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں اور میں سمجھتا ہوں شہادت شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیا میں لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں اسی کیا اہمیت اور کیا مقام شہید کا اس لئے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا خطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں ان کے اندر ان کی روح دال دی جاتی ہے اور ان کے گھنستے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت پر سے جہاں کہیں چاہتے ہیں خیامت تک چوکتے رہتے ہیں سمجھ رہا چوکتے رہتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کب تک خیامت تک اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کے رامے مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اللہ ان کو رزق دیتا ہے کیسے دیتا ہے حدیث کے اندر یہ سبز رنگ کے پریندے میں گرین پریندے میں ڈال دی جاتی ہے اور خیامت تک جنت میں گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھنسلہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے یہ ہے شاہید لیکن اس کو بھی معافی نہیں اس کی مغفرت نہیں کب تک کب تک جب تک کہ اس نے اگر خرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں ہم نے معاملی سمجھے بندوں کے حق کو یا مغفرت نہیں شاہید کے بھی اس بات کو یاد رکھی اگر خرض ہو